ایک بندہ دوجہ انہوں کہندہ ہے اور تینہوں نے اپنے معاف نہیں کرنا دوجہ اگمی اللہ دی قسم ہے تیرے کام مہجھ دینے میری مقیمدنی سرکار فرمان دینے اللہ ذوالجلال دی غیرت جوش اندر آن دی ہے اللہ ذوالجلال جنہوں انہیں کیا ہندہ ہے اے دے بول دی وجہ تو انہوں معاف کر دین دینے اے دے کھاتے جہنم لکھ دین دینے اے ٹینیاں اے گٹھیاں اے تو فلانیاں اے موٹو اے کونٹو اے جناب اور کالو اور فلانے اے جناب جیدے موے جو ہوندہ ہے اے اپنی مو تو پکواس کری جاندہ ہے اپنی مو تو کہی جاندہ ہے اللہ پاک دیکھر میں اے بول انہیں قوڑے نے اے بول انہیں تکھے نے اے نہ بولا اندر انہیں کرواہا دے اگر سمندر دے پانییں سڑ دیتے جانتے سارا سمندر دا پانی قوڑا ہو جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل ننبئكم بالاکسرین اعمالا اللذین ذل سائوهم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَنُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اللہ پاک دی حمد و سنا دے بات بے سمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب ربید الجلال شفیع المسنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے آجدہ اے عظیم الشان خطبہ جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ دا ایک سلسل ہے کہ خدارہ دیکھے آجے کہ تے اپنے عامال برباد نہ کر لے آجے جیڑی آئے تھے یا جیڑا مقام میں اس وقت تُسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اُدھے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو انہاں نو کہہ دے ہو کہ عامال دے بارے اندر جڑا تو آڑا خسارہ ہے کیا تو انہوں دی خبر نہ دیا ایسے ایسے دنیاں دے لوگ ہونگے جنا نے دین دا نیکی دا بڑا کم کیتا ہوئے گا اور انہاں دے دل دماغے چوہے گا کہ اسی بڑیاں نیکیاں کمائیاں نے تو بندہ نیکی کرتا ہے تو پتا ہوں دا ہے نا کہ یار شکر ہے میں بہت نیکیاں کیتیاں نے اور ایدہ اللہ منو بدلا دے گا لیکن فرمایا انہاں دے کچھ ایسے عمال نے جنادی وجہ تو انہاں دیاں ساریاں نے کیاں یہ اللہ پر باد کر دیلے ایدہ تو وہ پڑا کاتا کیے ایدہ تو بڑھ کے خسارہ کیے ایدہ تو بڑھ کے بربادی کی ہو سکتی ہے کہ بندہ نمازہ بھی پڑھے روزے بھی رکھے صدقہ خرات بھی کرے حاج بھی کرے عمرے بھی کرے بندہ جناب غریبہ یتیما دا خیال بھی رکھے نفل بھی پڑھے ایدہ باوجود قیامتہ دینو ایدہ ایک بھی نیکی نظر نہ آئے ایدہ تو بڑھ کے بربادی کی ہو سکتی ہے آو اللہ پاک لو دعا کرو اللہ نیکیاں جیڑیاں سی کرئے اللہ انہوں شرف قبولیت عطا فرمائی اور اللہ ایسے عمال دی توفیق نہیں جناتی وجہ تو نیکیاں محفوظ رہے ایک بہت بڑا خزانہ ہے اگر لوٹ جائے تھے بندے تھے پلے کچھ نہیں آو ذرا میں کچھ عمال تا تذکرہ پسلے خود میں جمعہ اندر کیتا ہے اور انشاءاللہ الرحمان کچھ عمال تا تذکرہ میں آج کرنا چاہنا اور میں بات واضح کرنا چاہنا کہ لوگوں انہاں عمال تو بچو جناتی وجہ تو نیکیاں دی بربادی ہو جاندی ہے انہاں کماتو بچو جناتی وجہ تو نیکیاں والا خزانہ خالی ہو جاند ہے آو بلا تمہید اپنی بات پو چلاوا رب العالمین دا قرآن میں قرآن دی تلاوت کرا اور اپنے مضمون نو تُسا احباب تک کنوے کرن دی کوشش کرا اللہ ذو الجلال دا قرآن کی میں اعلان کردے سی بارہ سول وان اور سورہ الکہ اللہ فرما دینے کل حل منبعکم بل اخسرین آمالا اللہ ذینا ذل سایوہم فی الحیات الدنیا وہم یحسابون انہم یحسنون سنا فرمایا میرے محبوب جی انہا نو اعلان کر کے کہہ دے ہو تو آنو اگلانا دسان جنا دی وجہ تو عمال برباد ہو جاندے نے پلے کاکنی ریندہ بندہ سمجھ دے روزیں بڑے رکھے رہے بندہ سمجھ دے میں حج بڑے کیتے رہے بندہ سمجھ دے میں عمریں بڑے کیتے رہے بندہ سمجھ دے میں تحجدہ بڑیاں پڑیاں نے بندہ سمجھ دے صدقہ خیرات بڑا کیتا ہے اللہ پاک دی کس میں عمال دا ککوی پلے نہیں ریندہ اللہ سارا کو جی ہوا ماں اندر اڑا دیندہ ہے اللہ سارا کو جی برباد کر دیندہ ہے نیکیاں دے حوالے نا بندہ کنگال ہو جاندہ ہے غریب ہو جاندہ ہے پلے شے کوئی نہیں ریندی آؤ میں کچھ عمال دا تذکرہ پسلے خود میں جمعہ اندر کیتے ہیں کچھ عمال دا تذکرہ میں آج کرنا چاہنا میرے تو آدھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم آمینہ دلال نے فرمایا کسے نے آکے پوچھے سونیا نجاتہ راستہ کیے آمینہ دلال نے فرمایا امسیق علی کا نسانک اپنی زبان دے کنٹرول کر کسے نے آکے پوچھے سونیا خیر خائدہ سبق دے ہو میرے پاک پیغمبر نے زبان نو پکڑیا فرمایا اے دیتے کنٹرول کر ہوا ہے کسے نے آکے پوچھے سونیا جنتی گرانٹی جنتی زمانت فرمایا دو جبریاں دے ترمیان ایک زبان تا لوٹڑ ہے خوہ جناب گوست تا لوٹڑ ہے جنہوں زبان آنے میں اے دیتے کنٹرول کرنا تیرا قام میں جنتی زمانت دینا میں محمد دا قام صلی اللہ علیہ وسلم اے دے زبان تیرے کنٹرولے چھے تیجے اگر زبان ہی کنٹرولے چھے نہ ہوئے آفرا غور کرنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا آقا فرما دے نے بے کابو زبان جیڑی ہے یہ تیرے عمال نو برباد کر دین دی ہے بے کابو زبان تیرے عمال نو برباد کر دین دی ہے ایک دن نہ مکی مدنی سرکار تضریف فرما نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ایک بیوی آپ نے ایک دو جی جناب عورت دے بارے کل کر دی ہے تے الفاظ کی نے سونیا فلانی بی بی آئی زی اور فلانی بی بی آئی زی ہاتھ دے اشارے نہ نالان دی آنے جناب کاد چھوٹا ہے جمیہ زیانے ہیں اے وی جنو مرضی چوکے مو وہ ٹینے ہیں وہ گٹھے ہیں وہ تو فلانے ہیں اے موٹو اے کونٹو اے جناب اور کالو اور فلانے اے جناب جیدے موے جو ہوندہ ہے یہ اپنی مو تو پکواس کری جاندہ ہے اپنی مو تو کہی جاندہ ہے پھر میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا اوہ کرما آلیے ایک کے ہو جائے اشارے کرن نہیں ہیں ایک کے ہو جائے بول بولن نہیں ہیں اللہ پاک دی کزمے اے بول انہ کورے نے اے بول انہ تکھے نے اے نہ بولا اندر اے نہیں کرواہا دے اگر سمندر دے پانی یہ سوڑ دیتے جاندے سارا سمندر دا پانی کورا ہو جائے اے جنہو مرضی اے جناب اور پھینے ہاں اور کانے ہاں اور پہنے ہاں اور فلانے ہاں اور کالوہ اور نا یار کی ہو گیا ہے اے جنہو مرضی جو مرضی بول دے ہو جنہو مرضی جو مرضی کہا دے ہو تینوں نہیں پتا تیرے اے نہ بولان دی وجہ تو تیری زندگی برباد ہو گئی ہے اے نہ بولان دی وجہ تو تیرے عمال برباد ہو رہا ہے نہوستا آ رہی ہے اور انہو بولان دی وجہ تو برکت اٹھ رہی ہے انہو بولان دی وجہ تو اور تیرے زنگی اندروں رحمتؑ جناب فقدان اندھا جا رہے ہے انہو بولان دی وجہ تو اور تیرے عمال اندر نہوستان دی جا رہی ہے نہ کریا کر اجنے بولنا بولیا کر اجنے جمعیلیڈہ بولیا کر آپ محبتہ بول کہ آپ پیارہ بولüher کر یہ اگلی کالا اسی پتا کی کام نہیں ہے پکا جنمی ہے آنگے نہیں ہی جہتے بہتا گوسا کو دو چملہ کسی نے پکا بھئی مان جنمی ہے جہنمدہ بالا میں دو دو ہی ہے پکا ایک منٹ لگتا ہے کئی نہیں آگے نہیں سنی آجے سن دے رہی دے ہونا اللہ کو دعا کروں اللہ ساڑھی سبان نو اے ہو جی جملیاتوں محفوظ فرمائے بہوچی کہا لو ایک کام اور کر یہ تھوڑا جا دو دو فٹ اگے ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ دو دو فٹ ویک کے منٹ کے ہونا ہے تاکہ بہرحال ایک وری اندر آکے بہن نماز دے ٹیم دیکھی وے کی جائے گی جو ہوئے گی ایک محبت نہ ایک زاوک نہ ایک شاوک نہ اے دیکھو نا جیٹے حجیوی نہیں ہو رہے اگر دو دو فٹ ہو جاؤ تو آجی میر بانی ہے اللہ پاکہ تو آجی جزاد ہے باروں ساتھی آرہن ہے انہوں نے بھی آکے تو آجی کول آکے بہن جمعہ سن لیا اوہ دے پھر نماز ٹیم اندر بار جدر مرضی انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے آمین کہا دے آمین بھی ملوک دی کی کہا لے محبت نہ کیا کرو زاوک نہ بولیا کرو پیار نہ بولیا کرو آؤ جرا بات نہ کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہم آمینہ تیرنو نہیں کہا اپنے معاف کرنا سنے آجی میری جبلا اور تیرنو نہیں اپنے معاف کرنا تو معافی تا ٹھیکے دار ہے تو کی میں کہہ سکنا تیرنو معاف نہیں کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ دوجہ انہوں کہندہ ہے اور تیرنو نہیں اپنے معاف نہیں کرنا دوجہ اگمی اللہ دی قسم ہے تیرے کام میجھ دے میری مقیمدنی سرکار فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی غیرت جوش اندر آن دی ہے اللہ ذوالجلال جنہوں انہیں کیا ہندہ ہے اے دے بول دی وجہ تو انہوں معاف کر دین دینے اے دے کھاتے جہنم لکھ دین دینے یار کتنا بڑا بولے عزیب بولن لگے کہ منٹ نہیں لاندے تیری معافی ربکل کوئی نہیں تیرنو رب نے معاف نہیں کرنا حالانکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے اللہ فرما دینے قولیاں عبادی اللہ دینے اصرفو علا نفسی ہم لا تک نہ تو میر رحمت اللہ ان اللہ یغفر زنبہ جمیہ انہوں وہ غفور رہی آخر ٹیم تک آخر ٹیم تک کسے بندے دا کوئی پتا نہیں جے کیڑے بہلے ربنا لین شدی کر لے کیڑے بہلے ربنا رابطہ کر لے کیڑے بہلے اللہ پاکنا تعلق ایم کر لے آؤ سہی بخاری اندر نکی فلدی کال دسنا چالنا واقعہ مقتصر لمبی کال کوئی نہیں عورتوں دیئے انہیں گناہ دے مطالبے کی دینے عورت نے پیسے آدھا غربت دا مطالبہ انہیں گناہ دے مطالبے واقعہ تسی سن دے رہندے ہو اشارہ کرنا مقصد ہے عورت رو رہی ہے عورت پریشان ہے عورت رو لے لے رہی ہے عورت جناب راب دے خوف نیاں گلائے دے سامنے کر رہی ہے ہاتھی اس دے الفاظ نے یہ نا جناب قربتہ اکتیار کی دیاں نے بیلکول قریب قریب آگے نے عورت دیاں ہچکیاں باج گئی ہیں اور اللہ لگ پہئے عورت راب دا خوف دلا رہی ہے یہ نو تو راب دا خوف دلایا ہے نا یہ دے دل اندر راب دا ڈر پیدا ہوں دے فڈا فڈ پچھے ہوں دے لباس سے بتن کر لئے دے یہ نو پیسے دیندہ کیا لگا نہیں بی بی پیسے لیلے میری توبہ دی گوا بن جا اور سجدے پہ جاندہ ہے آندہ گناہ گا اللہ چار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی دار پہ آگے رہا تو دونوں جہاں کا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سیوار انسان خطا کا پتلہ ہے انسان بٹک بھی جاتا ہے جب تھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی دار پہ آتا ہے تیرا دار نہ کبھی میں چھوڑوں گا گناہ گار کی ہاردہ میں یہی سزا رب کے رون لگ پہندہ ہے سجدے پہ گئے ہیں ساری جنگی بدکاریاں کی دیا لٹیر پونا کی دیا ساری جنگی لوکان دیا اس تندرڈا کے بائے میں رب دا خوف آگے بی بی دعا کے چلی گئی ہے یہ جناب بی بی چلی گئی ہے یہ سجدے پہ کے رون دا پہ آئے اسمان تو آواز ہوں دی ہے یہ میرے جبریل جی ہے میرے مالک الموت جی جی راب جی آرڈر کی ہے فرمایا میرا بندہ سجدے پہ آگے ہیں جا جلدی جا جا کے دی جان کٹ لے جا جلدی جا جا کے دی جان کٹ لے اس سجدے پہ روح رہے ہیں ہچکیاں لے رہے ہیں مالک الموت آن دے ہیں یا آئیہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیات مر دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سبحانہ یہ دی جان نکل گئی ہے وہ لوگ کی گلہ کر رہے ہیں کفل مر گیا ہے پتہ لگ گیا ہے جی تک کفل بان نہیں آیا پتہ لگ گیا ہے راتی کفل مر گیا ہے کوئی آندہ دے چیرے دا رنگ بتل گیا ہوئے گا کوئی آندہ دا تے جناب چیرہ بھنگا ہو گیا ہوئے گا کوئی آندہ دے کالا ہو گیا ہوئے گا گناہ ہی پڑے کی تے نے پر ادھے بوئے تے جان دے نے ادھے دروازے تے لگیا کیے ان اللہ قدر گفارا لکی بلا لوگ کو اپنیاں زبانہ بند کر لاؤ اللہ پاک نے کفل دے سارے گناہ محافظ کر دی تے نے سنے روح نہ لکیا ہے لوگ کی مٹان دی کوشش کر دے نے پتہ نہیں کفل نہیں آپ لکیا ہے پتہ جناب حدیث گواہ ہے لوگ گواہ نے جناب مٹان دے نے اللہ اونا چمکا دے پتہ لگا ہے تے دنیا دی لکھائی نہیں وہ یہاں میں کسے انہوں کہنا تے انہوں رابنے باونیوں کرنا اور تُو دے جہنمی ہے اور تُو دے دولگی ہے نہیں کہا پہ آتے رابدی قسمیں جنہیں رابنہ نانتہ جوڑ لیا اور جنہیں رابنہ تعلق قائم کر لیا جنہیں اللہ پاگنا اپنا جناب رشتہ جوڑ لیا ایک جناب گاؤں دے اندر کئی لوگ نہ نہیں پتا ہوں دا رابدہ نہیں پتا معاملات دا نماز قدی نہیں پڑی روزہ قدی نہیں رکھے بیٹ اللہ دا نے تصوری نہیں دے اندر ایک دن ایک بی پی گئی ہے جا کے آن دی بابا جی منہوں کو جو اللہ واسطے دے ہو میری بچی دا بیا ہے انہیں کیا اہلے روپیہ پیسے دیتے نے لے کے جان لگ گئی ہے بی پی نے کر کے چولی چک لئی ہے آنڈھی بابا جی اللہ تو آنو حج کرائے اللہ تو آنو بیت اللادیاںüzی آتا کرائے اللہ تو آنو اپنے کار لے جائے ایک بابا کہنے لگا اہلے آنی اے کی تو آنو دے نہیں رابدہ کار کی تھی اللہ تھی سمانہ دے نہیں تھے اجھاؤنو پتہ ہی نہیں ایتے رابدہ کار کی تھی کرامنے تھے میں چھتے اے کی تو تو آنو دے نہیں بی بی کہنے لگی بابا جی میں تے تو آنوں بیت اللہ دیا دعا ہوا دینی کہنے لگا میری سمجھے چنی بابا جٹکا جے آ سچا واقع ہے انہیں تو گلنہ کی تیا بابے انہوں سمجھایا راپ دے کار دے ہوا لے نال بابے دیا چیخہ نکل گئیا کہنے لگا مڑے ہو جلدی کرو منہوں تے پتہ ہی نہیں راپ دا کارویے تھے آئے میں اللہ دے بھوئے تے جانا چارنا انہیں تیاریاں کی تیا نے راپ دے بھوئے تے چلا جاندہ ہے اللہ اللہ راپ دے دروازے تے جو گیا ہے نا بیت اللہ بکے آئے تے اید کر کے نا بابے آنے سید دے جناب صافے رکھے اندھے نے پندے پائے اندھے نے تے بابے نے حرام بنی ہے تے پھر صافہ نال نہیں پھیردہ ہے اور سید دے نہیں انہوں سمجھا ہے تے آتے جو بھنی پھیردہ آندا میرا پندہ ہے یہ میرا صافہ ہے یہ دیم انہوں لوگوں نے انہوں پتہ کوئی نہیں بابے نے ایدہ کرنا کیے بیت اللہ جو پہنچے آنے اللہ پاک دے کس میں راپ دے کاردیاں ہے بتائی بڑی آنے راپ دے کاردیاں راؤن کا ہی بڑی آنے وہ دے انداز ہی بڑے میں بابا اگے تریا جاندہ ہے ستہ بیت اللہ پہنچے آنے تے جا کے نا انہوں سافہ بیت اللہ دے نار رکھ کے آندا ہے اللہ تیرے بوئے تے آگیاں ماں تے پاکلا کے تیرے دروازے تے رکھ چڑی اللہ منہوں مافی دے دے آندا مالکہ ساڑے پنڈا دروازے کوئی بندہ بندہ مال دے دے لڑائیاں ہو جاندی آنے فیر واج جاندے نے اور زیادتیاں ظلم ہو جاندے نے کوئی آنکے پاک رکھ دے اسی اگلا پچھنا پول کے معاف کر دے دے مالکہ منہوں پتہ ہی نہیں سی منہوں اندازہ ہی نہیں سی وانا مکد ہو دا آنکے ترے بوئے تیروں دا تیرے کے پاک رکھ دا اللہ تیرے کو معافیاں منگدہ اللہ بڑیاں پلا ہو گئی ہیں بڑیاں زیادتیاں ہو گئی ہیں بڑے ظلم ہو گئے بڑے گناہ ہو گئے مالکہ تیرے بوئے تے آیا اے جو پاکرا کے آندھا ہے اللہ اون لگیاں دیرatے ہو گئی ہے پر اللہ影片 میں آپرے کپڑے بھی لاشڑنے چادرہیاں پالیانے اللہ تیرے بوئے تے پاکر آنک شڑیئے مالکہ منو معاف کر دے اجی اینا جملہ بھولے ہے بابے دی چیخ نکلی ہے روح کب سے انصری تو پرواز کر دے دعا کریا کر اللہ بیت اللہ دی عزی نصیب فرما اللہ موت آئے تے سجدے جائے اللہ موت آئے تے کلمہ پڑھ دے آئے اللہ موت آئے تے قرآن پڑھ دے آئے اللہ دن چیزتی آوے ہر مومن مکہ جاوے اچھی آمین کہا دے اللہ دن چیزتی آوے ہر مومن مکہ جاوے کتے جندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے تیرا مکہ شہر نرالا جتے جنہیں کملی والا تیرا مکہ شہر نرالا جتے لائیں سنے نے تلیا اوہ مدینے دیا سونیا گلیا جتے لائیں اکا نے تلیا جو سیاوے کھن چلیا آج کھن لوگ جا رہے ہیں نا جو سیاوے کھن چلیا تیاریانے جو سیاوے کھن چلیا اللہ خیر دن آل پجاوے اللہ او دن چیزتی آوے ہر مومن مدینے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مکہ جاوے بابے نے جا کے دعا کی تھی ہے تیجے کوئی زندگی بابے نے کہندہ رہا ہوئے اوہ جنمی بندہ ہے دوزگی بندہ ہے کی پتہ رب نے کہا عملے تا پساندہ ہونڈے ہے آخری بیلے رب نے کہنا کہنا کاملے ہونڈے ہے اللہ پاک نے کہنا کہنا انداز نہ بخشنا ہے کسے انوائی تو بات جنمی کہنا کچھ ہی بولو کسے انو دوزگی کہنا کسے انو کہنا نہیں اور تُو تھے کافر ہیں تیجے رب نے معاف نہیں اور تیجے کوئی اتھارٹی کی ہے رب نے پبندی آلہ ہونڈی اللہ کو دعا کر اللہ زبان سامبندی تو ویگ دے اوہ بڑی بڑی زبان جناب گال کرے تھے نکل دے آمینہ دلال نے فرمایا بندہ بعض دفعہ زبان تو ایسا بول بول دیندہ ہے انو اندازہ ہی نہیں میں کی بولن دیا اور اس بول دی وجہ تو مشرق تے مغرب دے درمیان فاصلہ جنا ہے نا اینی گہرائی ہوئے تے اے دے تو بہت ہی گہرائی نال جہنہ میں چلا جانتا ہے اینی گہرائی مشرق تے مغرب دا فاصلہ کننا ہے اگر انو اندھ کر لیا جائے کننا فاصلہ ہوئے گا فرما اینہ دوں گا جہنہ میں جانتا ہے بندہ جنو پتہ ہی نہیں میں کی باک باک کرنے ہیں کئی بندی آتے ہیں منہوں نے کوئی صحیح پتہ لگ دا میں کی بولن دیا تے زبان کٹا چاڑ تور صاحب تسی میری گال کی تصدیق کرو گے انہوں نے کہیں دے نا منہوں سمجھ نہیں لگ دی انہوں کوئی تکڑے بندے کے باہر ساتھ ہی سمجھوں دی اوہ تھے نہیں پکواس کر دا اے اوہ تھے پہنگ دا ہے جتے انہوں پتہ ہے کہ انہیں اگر میرے کو سنی جانیا انہوں میں جو کہنا ہے انہیں اب نیمی پاک سننا تے پتہ لگ گیا کہ چوری بندہ بیٹھایا آندا ہے چوری صاحب میں انہوں پتہ نہیں سی لگ گیا ہو دا اے تھے کیوں نہیں پتہ اے تھے کیوں پتہ لگنڈے ہے انہوں شراف تھا بہت آنچہ چڑھے ہوئے نا انہوں مارا جا کہا دا اور ڈالا پولیس دا آگیا ہے لہا پھر بھی ایک بڑھ کا مالد ہے پھر ان جو نصدہ ہے جو میں تھے آئی نہیں چی اے سب ڈرامے بازیاں نے کہیں کہیں کہ حضرت جی پتہ نہیں لگا بس گسے اطلاق نکل گئی ہے میں کدھی اپنی امینو اطلاق دیتی گسے کدھی پہنو اطلاق آکھیا گسے تے نو اے نیدے ہوش ہے ہسی نا کہ اے بڑی اے نو اطلاق آکھ رہی ہے کمیں کوئی سیدنو پتہ نہیں لگیا سارا پتہ لگتا ہے سب فرادے سب چھوٹے اپنی زبان تے کنٹرول کرو اگر کامیابی چاہ دے ہو اللہ زبان دے اوارہ بولا تو بچا لے اور اچھی کہا دے ہو آمین آؤ جڑی بات میں کرنا ہے آمین آدلال نے فرمایا آقا فرما دے نے ان سوال خلوک لا یفصیدہ اللہ عمالا کما یفصید الخلو لعاصل اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان دے اوارہ بولا تیرے عملانو انج اولی لاندینے انج تیرے عملان دی بربادی کردینے جو میں سر کا شہد ہے جو پائیے تیرے شہد دی بربادی کردیندہ خرابہ کردیندہ نہ کریا کر زبان دے اوارہ بولنا کٹیا کر زبان تو مندہ نہ بولیا کر یہ نہ زبانہ تو چبلانہ ماریا کر زبان نو انج رکھیا کر زبان نو کنٹرول اندر رکھیا کر یہ کوئی جواب نہیں کوئی جواز نہیں کہ میں نو پتا نہیں لگ دا گسے اندر ہاؤ آگے بھی ایک دو حدیثہ اس طرح دیاں آ رہی ہیں رہی بات میں کرنا چاہنا اگلی بات ہے نہ پاک دل جڑ ہے یہ دی وضا تو اللہ عمل برباد کردیندہ اگلے عمل تیگور کرنا میرے توہدے پیر و مرسد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ روایت دی راوی نے آمینہ دلال نے فرمایا فرمایا قالا تو فتہ ہو اب وابل جناب یوم الاسنیر و یوم الخمیر فیغفر لے قل عبدن لا یسر کو باللہ سیع اللہ رجلت قانت بین او و بین اخی سہنا او فیقال انزرو حازین حتی یستلہ انزرو الہا زین حتی یستلہ انزرو الہا زین حتی یستلہ مسلم دے اندر حدیث موجود ہے میرے توہدے پیر و مرسد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ ذو الجلال اے جناب ہر سوہ وانو ہر کچھ ہی کہا دیو تے ہر جمعہ رات ہر جمعہ رات اللہ جنت دے دروازے کھول دینے کی کار دینے جنت دے بوئے کھول دینے تے کھول کے اللہ زمین دے نظر مار دینے اللہ فرما دے دیو میرے فرستے ہو سوائے مشرقہ دے سوائے مشرقہ دے سارے آن دے عمال جڑے دے نا انہا تے گوڈل آ دے انہا تے کی کرو گوڈل آ دے ہو نمبر سو بٹا سو دے دے ہو قبول یہ دی منظوری دے دے ہو میرے لوگ قبول نے تھلے لے کے کھاتے جمع کر دے ہو جب کھٹی پر دی کر دے گوڈل آ دے ہو سین کر دے ہو میرے لوگ قبول یہ دی موڈل آ دے ہو انہا تے عملا دی جزا ملے گی اللہ فرما دے دے سوائے انہا دو بندیاں دے جیڑے آپ سے لڑے ہیں جیڑے آ دے دے نا انہوں پہ دے شکل نہ پہ کھن دے ہو میں مار بھی گیا انہوں پہ دے منجے لگے نہ ہون دے ہو وہ تیرے ٹیڑے سے کھوڑ ہے نا تیرے منجے لگے ہونا ہی نہیں چاہیی تھا کہ تیرے چنگے پنجے لگے نہیں ہونا چاہیی تھا جیڑے آ دے دے نا میں ساری جدگی سلا نہیں کرنی اور میرے ٹیڑے جو گلہ نہیں جاندی تیرے دے کے کبار خانے ہیں اور تیرا دے لے یہ کبار خانہ پڑا آیا ہی ظالمہ تیرے دل چوکر گل نہیں جاندی یہ دے نقصان کی سیدہ نہیں ہو رہا یہ دے نقصان پتا کیوں دے اللہ فرما دینے اوانزرو الہا زیم اینا دوانو اڈی کو اینا دوانو اللہوے کو جیتے سلا کر لینے دینے ٹھیک ہے اگر سلا نہیں کر دیتے اعمالتے قراز لاکے زدی اندر سوٹ دے ہو منویدیاں تحجدہ قبول نہیں منویدیاں فجرہ قبول نہیں زور اثر مغرب عشاء قبول نہیں منویدیاں زکاة قبول نہیں منوید عمر قبول نہیں منوید حج قبول نہیں اللہ پاک دی کزمیں مہوے نا آج ویر ویر نہ لڑے ہے آج پہن پہن نہ لڑی ہے آج جناب رشتیاں تو لڑائیاں ہوئی آنے لاؤ جی میں پہن لو رشتہ لین گیا انہیں انکار کرتا ساری جنگی بھوئے باندنے منوید گالدہ جواب دے نہیں اپنی امان داری نال جی میں دوانے رشتے کتے بنے نے اچھی بول او دی بیٹی تیرے بیٹے واس تیرہ اپنے لکھی نہیں دے او کی کرے ہاں جواب دے نہیں کھٹا داندھ نہیں ماننا چاہی دے ایسے کہا ویرہ میں نہیں ارشتہ کرنا چاہ دی یا پراہ میں ارشتہ نہیں کرنا چاہ دا یہ آپ سے معاملات نے اللہ پاک دی کس میں ماری ماری گل تو نراز گیا نے لاؤ میں پچھلی عید دے کے آیا اپنے پراہ دے موڑے آنوں ایل کی عید آئی ہے چنگا پل ہے میرے پراہ میرے پترہ دے صرف دے پیار نہیں دیتا وہ تیرے ہاتھ ٹوٹے گیا نے آپ پیار دے لے موڑے تو جب میں نے پیار ہو دے نہیں دیتا دے کیڑی گا لے ایمیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا دے لے پائی جاننا ہے لاؤ جی ایدی کڑی دا ویعا سی میں ادھا جی اس دے کولوں بنا کے دیتا ہے میری بڑی اسلامی دو ہزار میں اگلے ایدے ویعا تے ہی نہیں جانا اللہ پاک دی کس میں ساری زندگی کسے دے ویعا تے نہ جانا وہ دا ویعا روک جانا نہیں ساری زندگی کسے دے جنازے تے نہ جانا وہ دا جنازہ نہیں ہو لکنا ساری زندگی کسے دے کامنا وہ دا کام نہیں ہو لکنا ساری زندگی کسے نہ بھلا وہ دی زندگی نہیں ہو لکنی ساری زندگی کسے نہ لڑکے کڑ لے وہ دا نظام نہیں ہو لکنہ وہ دی بجائے وے نظام سارے میرے رابدے کولے توارک اللہ دی بے یاد الملک وہوا اللہ کل سیم قدیر اللہ دی خالق الموتا وَلَا حَيَا تَعْلِيَ بَلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْلُفُونَ وہی نظام کے دے دیں زندگی کنیں دیتی ہے مارنا کنیں میں اے ملک کے دے اے زمین کے دیئے اسمان کے دے سورج کے دے اور چاند کے دے ستارے کے دے اللہ پاک دی کسمیں اور ساری زندگی کہ انہوں مو نالا وہ دی روزی بھی نہیں ہو رکنی انہوں بارش بھی برابر رہنی ہو انہوں چاند سورج ستاریاں دی روشنی بھی برابر پہنچنی ہو انہوں ہوا ہوا بھی برابر رہنی ہے انہوں بیماری دی سیحت رکھنے دے رہی ہے اللہ نے دے رہی ہے تیرے آتے سکیئے کچھ ہی بہت کیئے تیرے آتے جہے حمد ہے مزاہ انجینہ ہو تیرے روٹی باندھ کر دے تیرے نراز ہے مزاہے میں اولاد باندھ کر کے دکھا وہ دی ہوا اوہ دا جناب سورج اے امہ فلانے بندے دی ہوا باندھ کر دی تیرے جورت کیے تکیسے ہی اب آباد کرے یا تسی کہو کہ مولی صاحب کی ہو جی ہے گلہ ہاں ہاں اے گلہ تیرے معاصلے دی بربادی کر رہی آنے اے نا گلہ دی وجہ تو کراندھے کر اجڑ گئے آنے اے نا گلہ دی وجہ تو زندگی اندر نوست پیدا ہو گئی ہے اے نا گلہ دی وجہ تو اندھر تیرے بیماریاں پالدیاں پہیاں آنے اے نا گلہ دی وجہ تو تیرے اندر کون لگ گئے ہیں آنے میں مادہ نہیں سی منو جناب جذباتی پناہ لے گئے ہیں منو گسہ لے گئے ہیں منو فلانی چیز لے گئی ہے اپنے دل نو صاف کر لے ہیں اپنے دل اندر محبتہ پیدا کر لے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو پرہاں لڑے نے دو پہناں لڑیاں نے امی ابو نہ لڑائی ہے رشتہ دارنا گوان دینا لڑائی ہے فرمایا فیور زہادا فیور زہادا وہ ادھے تو مو موڑ دا پھر دے وہ ادھے تو مو موڑ دا پھر دے فرمایا وَخَيْرَهُمَا مَنْ يَبْدَعُ بِسْسَلَامُ مَنْ يَبْدَعُ بِسْلَامُ 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 فرمایے نا دے دے لے جے نیکیاں بڑیاں کی دیاں نے لیکن نیکیاں دی برباتی لات گئی ہے نیکیاں دا بیڑا ہی گھر گو گیا ہے اللہ پاک دی قسمیں انجنا کریا کر اللہ ذو الجلال دیاں مرضیاں انجنے جا کے اپنے ویرنا صلح کر لے آؤ اجد خود بیدہ اے جناب مول پیج ہے اگر ویر نراز ہے آج ستا ہوتے بوئے تے جانا ہے انہوں کہنا ویرہ گلہ جیڑیاں بھی نے جتے بھی نے اپنی جگہ دے مہتے نہ نراز نہیں رہنا چاندہ مِنوں موافق کر دے چھوکنا تیرا کام میں عزت از اضافہ کرنا عرص والے راپتہ کام میں میں نا آج تک اہو دی ڈیل تک ممبر تے کھڑا میری کسے بندینا مو ماری نہیں کسے بندینا میں الحمدللہ نہیں لڑے آئے اس ملے تک اگر کسے بندی نے کوئی اٹیک کیتا ہے کوئی لڑے آئے لڑکے پرے ہو گیا تو ادھی مر دی ہے کسے بندی نے کوئی مندہ چگہ بولے آئے تو میری زیبے داری تو نہیں نا میں پھر ہونوں اگر کتے ملے آئے اسلام علیکم تیجے میں محسوس کیتا ہے نا کہ فلانا بندہ میرے کسی وجہ تو میرے کل کوئی عمل ہو ہے یا نہیں ہو ہے میں کوئی کام کیتا یا نہیں کیتا فلانا بندہ نراز ہے ادھے دے لے چکے میں خرابی کیتی ہے میں زیابتی کیتی ہے میرا بول کھوڑ ہے اللہ پاکدی قسمے قدیم اسوس نہیں کیتا کہ میں خطیب صاحبہ میں جناب چوزری صاحبہ میں کوئی ڈامہ میں چھوڑا نہیں میں ادھے کل جا کے اید ہاتھ بان دینا یار اللہ واسطے معاف کا میری دیائی تک پاک نہیں لتی منو دیائی تک عزت فرق نہیں آیا اور اللہ بھاگ دی قسمے رابنے اس وجہ تو عزت ہے جدو کیتا ہے اضافہ ہی کیتا ہے جدو کیتا ہے کچھ ہی بولو راب دیئے میرے اور نہ لڑیا کرو یا لڑائیاں چکی رکھے ہیں انہ چکڑیں چکی رکھے ہیں تو دو دے میں میں پھال لو پھال لو تے لالا لالا بو 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 کہتے رہی دے وہ دی وجہ تو اللہ زلجلال عمال نو برباد کرتے رہی دے تیرے دے لے جے کہ میں بڑیاں نیکیاں کی دیا اسمان تو آوازوں دیئے وہ تیرے دماغ اندر گل ہو رہے اللہ دینا ذلہ سائیوہم فیل حیات دنیا اللہ دنیا دے اندر کیتے سارے عمال نو برباد کر کے رکھ دے دے آؤ ذرا گھور کرنا اگلی گھلتے گھور کر میرے تو آدے پیرو مرزد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا اللہ فرما دے نیا ایوہ اللہ دینا آمن لا تبتلو صدقات بل مننے والا وہ لوگ کو نیکی کسے دیکھاتے ہونا وہ سے نیکی نو جتلا کے اپنے عمال برباد نہ کریا کرو کسے تحسان کر دے ہو اور نہ احسانہ نو جتا کے اپنے عمال بھی بربادی نہ کریا کر ہسی کار نیکیاں کسے بندے نہ نیکیاں کی دیا نے اوکے ویلے انہوں کو چار رو پئی ہے ڈیٹے نے اوکے ویلے اوہ دے جناب مریض نو پا کے کتے ہاں سرطال چھڑ گیا ہے اپنی گھڑی اندر اوکے ویلے انہوں کرزا دیتا ہے اوکے ویلے انہوں گھڑی ادھاری دیتی ہے اوکے ویلے اوہ دی بیٹی دا رشتہ نیم دا تو اگے لکے کرا دیتا ہے کسے اوکے مشکل دے تیم اوہ دے کم آگے ہے اوہ دے ہویا کی ہے وقت گزردہ جاندہ ہے کچھ چاہ سے مہینے بعد سال بعد دو سال بعد تیہنو اے دینا کام پہ آئے اوہ دی کوئی مجبوری ہے یا اونج کرنا نہیں چاندہ دے تو پتا کیا دے اوہ دے فلان جگہ تیر ناہر تریا سا اپنی ویلے تو اڑا بیڑا ہی کر رکھ ہو جاندہ ہے اوہ دے فلان تیم تو اڑا پیسے نہیں دیتے اسی تو اڑا فلان جگہ بھی تریاں فلان جگہ بھی کیتا ہے فلان نیکیاں گنان لگ پہی نہیں آگے نہیں بولو تے ساڑے یہ ساڑے سارے ہیں جو پہ آئے ہیں اللہ محفوظ فرمائے اوچھی کہا دو اللہ ما شاء اللہ اللہ من راہیم ربی وہ لوگ بھی نے جنات راب نے رحمت کیتی ہے جنات راب چاند ہے انہیں بیان کر دیں ساڑے کے جذباتی بندے شروع ہو جانے ہیں فڈا فڈی چاہوں بندیاں جب آگے لے انہوں میں یہ نیکیاں پول گئی آنے تے نیکی کے دے وہاں سے کیتی سی اچھی بولو راب بند ہے وہ جیدے لئی کیتی سی ظالمہ انہوں اجیتہ کی یاد سی جیدے لئی کیتی سی انہوں اجیتہ کی یاد ہے جیدہ ہنچانا ہے کہ اے یاد رکھے تے میں راب انہوں پھر انہوں پول جانا ہے میرے اللہ پتہ صافی وہ نیکیدہ مطلع ہی دے خود ہوئی لہنا ہے اللہ محفوظ فرمائے آج تو بات کسے نیکیدہ مینا مازنا اچھی کہا دے ہو اپنے عمال ساں بھی کرو یاد کیوں پر بات کر دے ہو کہ دائی پاگل بند ہے نا ٹوکری لے کے نا چھے دا ہلی ٹوکری لے کے وہ جو ٹوٹی چلا کے کہہ کہ کدھی یہ پاس جائے گی وہ جیدوں پاس دیئے بالتی پاس دیئے ٹوکرییاں پاس دیاں وہ انہا ٹوکرییاں بنا بنا گئے اچھے عمل پاؤنڈے ہیں عمل دلی جاندے ہیں ٹوکری چکی پھر میں اللہ کلو دعا کرو اللہ عمل سانبندی توفیق دے ہیں آمین اچھی کیا کرو یاد ایدے ہو لینا بولیا کرو آمین گھج با جکے اللہ باغ دے عرصنا جاتے کرو اللہ عمل سانبندی توفیق دے چھے آمین اللہ اینہ عمال تو بچا لیں جنہ دی بجا تو نیکیاں بھی ضائع ہو دیاں آمین 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 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے سلا ساکتون لا اکبال اللہ من صرف و ل من من آقا فرما دینے تین ترہ دے بندے تینا تو ایک دا تذکرہ میرے مزمون دے متعلق آج جدی جدی گال کرنے ہوتے متعلق اللہ ذو جلال اے دیا نیکیاں نو طول دے بھی نہیں اے دیا نیکیاں نو وین دے بھی نہیں اے دیا نیکیاں دائی صحاب لیں دے بھی نہیں اللہ فرما دے جنیاں نیکیاں کی دیاں پھر کے کما کے سٹ دے و خد دے اندر اللہ بدنصیب کون نے فرمایا نیکی کرب اندازی تے اگلے جانی کھا لیں دا سلانے بھو کہتے نیکی نہیں کی اے ووٹا دائی بہت یہ چبلہ مار دے نے کوئی چار گھڑیاں آتے دیا سٹا آگے فرما تو انہو آتا بھی پچان دے رہے تو آدیاں گھڑیاں بھی بڑھوائیاں میں تو انہو سیور بھی آکے دیتا ہے تو انہو گیس ہی لوا کے دیتا ہے اور ظالمہ اپنے کولوں لوا کے دیتا ہی پہلی گل دے وے عوام دا پیسہ اور چو تے نو تنخواہ ملن دی دے تو کام کرن دے سچی گل لے چیر مین اے ایم پی اے ایم میں نے اس ساتھ ملازم نے اسی ٹکس دے نیا وہ دے چو انہو تنخواہ مل دی ہے کہ آل اے تیرے پیسے ہی اے خرچکار اپنے دے تے ٹیم دے تے اے کام کر آل کام دے کیا بھی اینجی ہے کہ نہیں جی میں کہ میں غلط تھا کیوں کہ میں پی نہیں دے مل تجربہ دے نہیں جی گل اینج نہیں دے مل داستے کو سیاسی بندہ بطی بان ساری کار شڑی ساری ساری کار دے دے کی 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 حال اللہ ساریاں کو اندازہ بیرا گر کر دے کچھ ہی کہا جو یار کچھ چنگا اللہ حکمران دے وہ اسی شباش ری پھوک نا چل لے امران خان اسی پھوک نا اسی بناول دا چار بوڑا یار سارا جینا حرام کی تا نا ظالمان اللہ ان ساریاں کو اندازہ بیڑا گر کر دے نیک حکمران دے کچھ ہی کہا دے اللہ نیک حکمران عطا فرما خبیصان پتہ نہیں کیا ٹیم جمید ہے ہر مسید جمع ہوں دیس ٹائم نہ انہ نے آپ پڑھ نہ نہ کسے سکون نہ اللہ سان تانگ کرے نا مسید آرہ اللہ مرد وقت پانی نصیب نہ کرے کچھ ہی کہو یار کی کریے یار عزی سارا واسطے چلدہ نہیں میں لاتھی لائے شباش نیم تک جا نہیں سا گ یار میں حدیعت دی دعا اینا لی نہیں کہا اے حدیعت تو کام ٹاپ گیا یار ظلم دی انتہائے آمینہ دیلال جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ فرمائے رب منہ نے عسان کر کے جت لہند ہے لہت آئی ایک کٹی جلدی اثر ہو ہے این جی کریا کرو تسی بھی کام چوک رکھو گے کام بنے گا آمینہ دیلال جناب محمد یہ دیلال لیٹ آج تک آئی ہے دو دو کھنٹے نہیں میں پورا پورا جمعہ بغیر لیٹ تو پورا ہے میں پتا ہوں دا ہے ہی گیر وہ دو آمینہ دیلال جناب محمد گونج باہ دیو گونج آقا پاک نے فرمائے سان کر دائے فجت لان دائے میں آٹا ونڈ دا رہے میں چینی ونڈ دا رہے میں فلان کر دا رہے اللہ پاک دی قسم وزیر آزم تک سادھے ملازم نے سادھیاں تنخوا دے پال دے سادھے جناب خرچیں دے پال دے ایسو آرام کر دے جاہ دادا بنان دے تور کر دے سیاہ ہتاں کر دے عمر کر دے حج کر دے اللہ پاک دی قسم سادھے پیسے آدھے جاہ دائے ہیلی کپٹر آدھے اٹھے مزدور آدھے پیسے آدھے چینی لیندہ چلا لئی پیسہ کوئی نہیں پھر احسان کر دے اللہ فرما دے نہ کر یا کر میں کسے بارے فتوہ نہیں لاندہ کہ اے توز کی ہے لیکن ایک دعا سامنے نقشہ دینا چاہ دے جیڑا بھی انج کر اللہ امال برباد کر دے جیڑا کالدہ رہ گا امال برباد دے توبہ کر لیتے او دی مرضی ہے او دا اللہ نہ تعلق میرا فتوہ کوئی نہیں کسے بارے بھی کسے ام پی ام میں نے وزیر بارے میرا فتوہ نہیں مدہ سیر یا اگر انج کرنگے امال برباد اگر انج کرنگے امال لاندی برباد اگر توبہ کر لیتے رب گفور رحیم اگر توبہ کر سندھے رستے تھے آجان دے اللہ بڑا گفور رحیم کی میں کھول یا عباد اللہ اصرف اللہ انفز لا تق ند من رحمت اللہ جو تا ساتھ سلم کر دے نے اسی بدوہ دے بھی اقدار رکھ کوئی اسی مظلوم اسی انا کوئی دان چھوڑا دے بھی اقدار ہیں سارے اقدار ہیں لیکن یہ توبہ کر سچی سار سدھے ہو جان رب معاف کر اسی کون انہیں گلہ بڑھی ہیں ٹیم ہو گیا ایک دو منٹ نے صرف اون اج میں ایک گل اور کر آگا باقی مضمور انشاءاللہ اللہ توفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علی شلام نے فرمایا آقا فرما دینے لا عالم اقوام من امت یعطون یوم القیام بی حسنات امثال جبال انتہام تن بی دا فی جل اللہ عز و جل حب آ من من زور قیامت دن ہوئے گا عرب تو لے عراق تک سعودیہ تو لے عراق تک ایک بہت بڑا سلزل ہے فرمایا لوگ کیا ہونگے آمین دلال نے فرمایا میں ایسی قوم نو جان نا جیڑے آنگے تے ہم پہاڑ تر یہ نہ کل نیکیاں دیا لینہ لگیا ہون گیاں اینہ پہاڑ نیکیاں دینے جنت جان واسطے اینہ واسطے کافی نے بہت بڑیا نیکیاں لے کے آئے نے راب دے دربار اندر اللہ پاک کی کنگے فائیہ جان لو اللہ ہوا من زور جی میں تیز نیری بیچ تازہ پنجے آر روح اڑ دا کدھی بیکھے آجے تیز نیری یا نیکیاں نو اینجو ڈا دیا آو جان دیا نیکیاں پیچھے بین دینے پلے ککوی اچھی بولو ککوی نہیں حضرت سبان رضی اللہ فرمان دینے سونے یا اندیا نیکیاں پلے ککوی نہیں دینے سیف ہو ملانا جل ملانا اللہ نکون من امر و نا 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 علام سونے نبی سان ہو نا دی او گالتے دسو جنا دی وجات ان ہی برباد دی جنا دی وجات ان نقصان آئی ادرہ غور کر نا آقا فرمان دینے اما انا ام اخوان اکم و من جلدت اکم و یا خزون من اللیل کم آتا خزون ول اکن اکم اکوام ادھاد غلوب مہار م اللہ ان تا اکوام اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی قوم باروں نہیں آئی فرمایا اکوان جو میرے میرے نبی شاہد باروں لہ لیکن ادھاد کی ادھا خلو بے مہار م اللہ ادھا خلو بے مہار م اللہ انتہا قواہ ہم ویڈیو دیکھ دینے ہوتے جناب رابطیاں حدان اپا مال کھن دینے کوشش ہوں دی ہے اب بیدی نظر نہ پہ جائے براہ دی نظر نہ پہ جائے امیدی نظر نہ پہ جائے آسمان توبہ آسم دی و ظالمان برائی کرن لگیاں اللہ انہاں دینا گصہ پرائیاں دی اور بھی بڑیاں لوگ کی کھن دینے فرمایا گصہ نہ آئے تکی کران انہیں برائی کرن لگیاں اب بیدی نظر نہ پہ جائے یہ دا مطلبِ ابو دا حیاء کیتا ہے امیدی نظر نہ پہ جائے امیدہ حیاء کیتا ہے میری بیغم دی نظر نہ پہ جائے بیغم دا حیاء تے کیتا ہے میرے ویر دی نظر نہ پہ جائے ویر دا حیاء تے کیتا ہے میرے پتر دی نظر نہ پہ جائے پتر دا حیاء تے کیتا ہے انہیں گندیاں ویڈیو دیکھن لگیاں انہیں گندے گانے سنن لگیاں مسجدِ خطیب دا تے حیاء کیتا ہے مسجد دے امام دا دے حیاء کی دے اپنے گوان دی دا حیاء کی دے اپنے یار دا حیاء کی دے اپنی سسٹر دا حیاء کی دے اپنی پھپو دا حیاء کی دے اپنے مامو دا حیاء کی دے اور ظالمان دنیا والے آن دا حیاء کی دے تیرے دل جب ذرا خیال نہیں آیا کہ رب وحمدہ پہ ہے فرمایا تُو تے منو اپنی امی جنہ حیاء بھی نہیں دیتا اور تُو تے ظالمہ اپنے اپو جنہ میرا حیانی کیتا اور تُو تے گوان دی جنہ میرا حیانی کیتا تیریاں نیکیاں دا میں اچار پاما تیریاں انہاں نیکیاں نو پھر کے میں پہاڑا دے برابر بھی ہون گیاں تے ہوا آئے چڑھا دے آپ اور نوجوانوں رابدہ واسطہ بچ دو انہاں برائیاں دے ہونے برائیاں آم نے ہونے برائیاں آم نے لوگ لوگ کے برائیاں چھوپ چھوپ کے برائیاں راتانیاں تاریکیاں گزر گئیاں برائیاں اندر فرمایا سارے ہیں تو لوگ گئے ہیں تے جے تیریاں اینہ سارے ہیں دا حیانی میرا تو بھی لوگ دا جے تو میرا اینہ جنامی حیانی نہ کیتا تے میرے نزدیک تیری نیکی دا ایک اکاوڈی مولنی پہنا کئی اللہ جاندہ ہے ایسیاں بیمیاں ٹک ٹاک تے نے انہوں نے اببینوں پتہ ہی نہیں انہوں نے پرانوں پتہ میں کئی ایسیاں طلاقہ دے گیا پنچیتہ ج گیا انہیں کہا حضرہ جی میری اچانک ٹکٹ ہوں کو چلانے ہاں نظر پہیے میری بیگم نچن رہیے گئے میں کمیں رکھا ہے انہوں نہیں پرہنہ حالتے اندر انہوں نے انداز آئی نہیں اور پچھلے ڈیر سال تو ٹکٹ ہوں کو چلن رہیے پچھلے ڈین سال تو چلن رہیے اور ویڈیو بیرنے ظالمہ گندیاں موویاں بیرنے گندیاں گانے سوندے تو انہوں نے رات میں منو کون بے کھنڈے ہیں اسمان تو آواز ہوں دیئے جے تو کم از کم کسے آنڈی گوانڈی جنہ ہی میرا حیاء کر لیندہ نا تے تیریاں نیکی ہیں دا مول پاندہ پر تو دے ظالمہ انہا حیاء ہی نہیں کیتا جنہ تو ہم سائدہ کیتا جنہ ابودہ کیتا جنہ امیرہ کیتا ہے چوکا پڑی ہیں دیکھیں ہیں اللہ ان جو ڈاندے نے جو میں پنجے آروں ہوا ہے چتنی آریاں چھوڑ جاندے کی کم گیاں دیکھیں ہیں اللہ کو لو دعا کرو اللہ ساڑھے گناہ وانو معاف کر دے نمبر ایک کے دعا کرو اللہ ساڑھے گناہ وانو معاف کر دے نمبر دو اللہ ایسے عمال تو بچالا جنہ دی وجہ تو نیک عمال پر باد دے اللہ سچیاں تے سچیاں دیکھی یعنی توفیق عطا فرمائے اکول کولی حضا استقفاللہ علی والاکمر سائل مستمین آخر دعوائی احمد اللہ ربی